ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آج میں ایکسپلین کروں گا دیتھ ریکوڈ جو کی ایک ہورر شوٹ مووی ہے فلم اسٹارٹ ہوتی ایک چھوٹی فیملی سے جہاں ایک آدمی ٹیول میں مسین سے کیلے ٹھوک رہا ہوتا ہے اور اس کی وائف ریکوڈ پلیئر چالو کر دیتی ہے جس میں سے عجیب کریپی آواز نکلتی ہے جسے سن کر باہر کام کر رہا آدمی مسین سے ہی اپنے برین میں کیل ٹھوک لیتا ہے اور اس لڑکی کی بھی رہیسے میں طریقے سے موت ہو جاتی ہے اگلے سینما میں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کی فائنینسل کنڈیسن ٹھیک نہیں لگ رہی تھی وہیر دسٹ بین سے کھانا اور پانی ڈھونڈ کر پی رہی تھی جہاں ٹیمپریچر بھی خون جمع دینے والا ہوتا ہے وہیر روڈ پر لوگوں سے بھی ہیلپ مانگتی ہے لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا چلتے چلتے وہ اسی گھر میں آ جاتی ہے جہاں فلم کی سٹارٹنگ میں ریکوڈ پلیئر سے دو لوگوں کی رہیسے میں طریقے سے موت ہو گئی تھی وہے گھر میں آ کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈتی ہے لیکن وہاں سب سڑ چکا ہوتا ہے اب تھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں آگ جلا لیتی ہے جس سے اس آرام ملتا ہے جب وہے کچھ کاغج آگ میں ڈال رہی ہوتی ہے تو اچانک اسے سیڈی ملتی ہے اور ایک کریپی سا ساؤنڈ بھی سنائی دیتا ہے وہ اس سیڈی کو ریکوڈ پلیئر میں لگا دیتی ہے جس سے پھر وہی کریپی سا ساؤنڈ نکلتا ہے اور وہے اسے سن کر ہپنوٹائز ہونے لگتی ہے جب وہ پیچھے دیکھتی ہے تو اسے کچھ کھانے کا سمان دکھائی دیتا ہے جہاں پینے کے لیے کالڈ رینکس اور کھانے کے لیے بندس ملتا ہے جب وہ اسے کھاتی ہے تو اس کو آرام ملتا ہے لیکن جیسے ہی اس کا ہپنوٹائز ٹوٹتا ہے تو وہے دیکھتی ہے کہ جسے وہے کھا رہی تھی وہے بند نہیں پیڈ ہے اور جسے وہ پی رہی تھی کالڈ رینک نہیں بلیچ وارٹر ہے جس کے بعد وہے الٹی کرنے لگتی ہے وہے رات کو سونے جاتی ہے تب اچانک ریکوڈر پلیئر اوٹومیٹک بجنے لگتا ہے وہے لڑکی اٹھ کر اسے بند کر دیتی ہے جس کے بعد وہے وارٹروم جاتی ہے اور عجیب حرکت کرتی ہے اور برش اٹھا کر برش کرنے لگتی ہے لیکن وہ برش نہیں چاکو ہوتا ہے چاکو سے اس کا پورا مو کٹ جاتا ہے دراصل وہے سیڈی کے آواز سن کر پھر سے ہپنوٹائز ہو چکی تھی اب اس کے موہ سے بلڈ آ رہا تھا اور میرر میں اس کی ہمسکل کریپی لیڈی دیکھتی ہے جیسے وہے لیڈی اسے کنٹرول کر رہی ہے جس کے بعد وہے چاکو سے خود کو مار لیتی ہے اور یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے